دعوت میر باقری فلہ صاحب نے کیا ہے جس کے ڈسٹیبیوٹر آئی آرائی بی ٹی وی ون ایڈیٹر مہدی حسینی وند سینیمیٹو گرافر عظیم جوان روک رزا غفاری پروڈکشن ڈیزائنر مہران بورومن جلیل فوتومیا محسن شاہ ابراہیمی ہے اس کے بیک گراؤنڈ میوزک سنگر اکبر سلطان علی اور میوزک کمپوزر آمیر توسولی ہیں موقتان آمے میں سنائی دینے والی میوزک کی ریکارڈنگ بیرین اسٹوڈیو میں رمین مظہری صاحب نے کی ہے اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ سیون پوائنٹ فائف آٹ آف ٹین ہے موقتان آمے کو بننے میں آٹھ سال سے بھی زیادہ کا وقت لگا ہے جس کی بننے میں کل لاغت بیس ملین تومان کے آس پاس آگ کی گئی ہے پاکستان میں اس کے اردو رائٹس سہر ٹی وی نے خریدے ہیں بیر باکری صاحب ان ڈیریکٹر میں سے ایک ہے جو اپنے کام پہ بہت فوکس رکھتے ہیں ان کے فلموں کے سارے کریٹیو ڈی سیلسن انہی کے ہاتھ میں ہوتے ہیں فلم کے اسکرپٹ کاشٹ ہونے والے ایکٹر ان کے کاشٹم سب کچھ وہ تیار کرتے ہیں بیر صاحب نے ایکشن ڈیریکٹر محمود اردلان کو موقتان نامے میں دو بار کاشٹ کیا اردلان صاحب موقتان نامے کے ایکشن سین کو ڈیریکٹر تو کری ہی رہتے لیکن ساتھ ہی ساتھ انہیں امیر موقتان کے چچیرے بھائی زائدہ کے لیے بھی کاشٹ کیا گیا میر صاحب نے زہر ابن قین کا کردار جب محمود اردلان صاحب کو سنایا تو وہ اسے کرنے کے لیے راضی ہو گئے بعد میں میک اپ کی مدد سے انہیں بھولہ بنایا گیا اور پھر اردلان صاحب نے زہر ابن قین کا کردار بخوبی ادا کیا موقتان نامے میں دعود میر باکری صاحب کے اپنے ہی بیٹے اور بھائی نے بھی ادا کاری کی ہے جہاں سیریل میں ان کے بھائی حسن میر باکری نے ابراہیم ابن مالک اشتر کا کردار ادا کیا ہے تو وہیں ان کے فرزند حامیر میر باکری نے وہاں بن اسرانی اور امیر مقتار کے فرزند ثابت کا کردار ادا کیا ہے موقتان نامے کے فین فالوئنگ کا اندازہ آپ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایران کے باسکٹ بال پلئیر حامید حدادی نے میر صاحب سے درخواست کی کہ وہ انہیں مقتار نامے کا حصہ بنائے ان کی درخواست پر میر صاحب نے انہیں یہیہ ابن زمزم کا کردار ادا کرنے کی منظور دے دی مقتار نامے کے لیے باس ابن علی کی شہادت کا ایک پورا سین چھوٹ کیا گیا تھا جیسے فائنل کٹ میں ہٹا دیا گیا کیونکہ اس سین پر بہت سے علماء نے اتراز کیا تھا عمرہ کا کردار ادا کرنے والی اداکارہ فریبہ کو ساری امہ ثابت کا کردار ادا کرنا چاہتی تھی میر صاحب نے عمرہ کا کردار کرنے کی درخواست کی لیکن فریبہ راضی نہیں ہوئی میر صاحب نے انہیں کاش کر لیا کچھ دنوں تک وہ سمجھتی رہے کہ عمرہ ثابت کا کردار ادا کر رہی ہے لیکن فائنل کٹ میں انہیں بتایا گیا کہ وہ عمرہ کا کردار ادا کر رہی تھی فقیم زادے صاحب اس کردار کو تھوڑا سیریس اگنا چاہتے تھے جبکہ میر باکری صاحب عمرہ ساتھ کو لالچی چڑ چڑا اور ذینی پریشان رکھنا چاہتے تھے میر باکری صاحب جب عمرہ ساتھ کا رول لے کر مہدی فقیم زادے کے پاس گئے تو انہوں نے اپنے آنے کا مقصد نہیں بتایا وہ آپ اس میں بات کر رہے تھے تب ہی میر باکری صاحب بولے میں تم میں عمرہ ساتھ کو دیکھتا ہوں فقیم زادے صاحب ناراض ہو گئے اور اپنی جنگہ سے کھڑے ہو گئے ان کے ساتھ ہی مقتان نامہ کے پروڈیوسر محمود فلاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا ناراض کیوں ہوتے ہو دعوت تمہارے پاس عمرہ ساتھ کا کردار لے کر آئے ہیں اور ہم مقتان نامے بنا رہے ہیں ماں چیرہ خلیلی اپنے انٹرویو میں بتاتی ہے کہ وہ ہمیشہ ایران سے باہر رہی ہے فارسی بولنا ان کے لئے مشکل بھی تھا مہدی فقیم زادے اور فریبورز اور اربنیہ جنہوں نے مقتار کی اداکاری کی ہے ان کے اداکاری دیکھ کر وہ سین میں اپنے ڈائلاغ بھول جاتی تھی میر صاحب نے ماں چیرہ خلیلی کو ایک چھوٹے رول کے لئے کاس کیا تھا لیکن جب ماں چیرہ خلیلی کی اداکاری انہوں نے دیکھتے تو جاریہ کا رول سیریل میں بڑا کرنے کا فیصلہ کیا پڑا بورت کا کردار کرنا کافی مشکل تھا سیریل کی تیسری یا چوتھیکشت میں جب جاریہ عمر ساتھ کے ساتھ لفکہ آتی ہے تو دستر خان پر ساتھ بیٹھ کر سب کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اس سین میں خلیلی صاحبہ انار کو اٹھا کا دھیرے دھیرے دانے نکال کر کھا رہی ہوتی ہے جب میر صاحب یہ دیکھتے ہیں تو انہیں ڈاٹتے ہیں اور کہتے ہیں یہ برطانیہ نہیں ہے کہ آپ نزاکت سے انار کھا رہی ہیں یہ ایک عرب عورت کا کردار ہے انار اٹھاؤ اور دانتوں سے اززکھاؤ جیسے عرب کھاتے ہیں انوش موزمی لکھتے ہیں کہ میر صاحبہ میرے پاس بہت سے رول لے کر آئے لیکن انہیں نے مجھ سے کہا انوش مزاتی طور پر چاہتا ہوں کہ تم ہرملا کا کردار ادا کرو وہ میرے استاد ہیں لہٰذا میں نے میر صاحب کی ہاں میں ہاں ملا دی محمد فلی صاحب کو شمرے کا کردار چھم ملا تو وہ سوچ کر بہت پرشانت ہے کہ گھر پہ کہوں گا کیا دریئے بھی تاکہ مقتعا نامے میں شمرے کو دیکھ کر لوگ ان پہ حمل نہ کرے کیونکہ امام علی علیہ السلام کی سیریل دیکھنے کے بعد لوگوں نے امن مولجی کا کردار ادا کرنے والے اداکار کے ساتھ بہت برا برطاف کیا تھا لیکن محمود فلی صاحب نے انہیں سمجھایا کہ اب لوگ سینیما سے واقف ہو چکے ہیں اس لئے خدرے کی گنجائش کم ہے لیکن پھر بھی مقتعا نامہ دیکھنے کے بعد محمد فلی صاحب کو بہت کلٹھی سیزم جھیلنے کو ملا ایک بار وہ کہیں جا رہے تھے اچانک ان کے سر پر کوئی زور سے لگا انہوں نے پیچھے پر اٹھ کر دیکھا تو ایک خاتون کھڑی تھی فلی صاحب کوئی بولتے کہ تب ہی خاتون نے اپنا پرس ان کے سر پر واپس مارا اور ان سے پوچھا تم نے شمری کا کردار ادا کیوں کیا فلی صاحب بولے گلتی ہو گئی آئندہ ایسا کردار نہیں کروں گا لیکن خاتون نے واپس مارا اور بولی میں نے تمہاری بہت سے فلمیں دیکھی ہیں اور میں تمہاری اداکاری سے متاثر ہوئی لیکن پھر تم نے شمری کا کردار ادا کر لیا اختان نامے کے سٹ پہ جہاں نیر فرات کی شبی بنی تھی اس جنگہ ایک کسان کا گھر تھا نہر تک جانے کا راستہ اسی گھر کے پاس سے گزرتا تھا شمری کا کردار ادا کرنے والے اداکارم احمد فلی صاحب اور ان کے پیچھے کعوے فتوہی جنہوں نے ابل فضل کا کردار ادا کیا ہے وہ آ رہے تھے گھر کے پاس ایک ضعیف خاتون بیٹھی تھی ان کے ساتھ میر باکری صاحب بھی کھڑے تھے خاتون نے میر صاحب سے پوچھا یہ دیونیمہ انسان کون ہے میر صاحب نے جواب دیا یہ شمر ہے خاتون یہ سنکا لانت کرنے لگی محمد فلی صاحب نے جب یہ دیکھا تو الٹے پاؤں پھاگے ان کے پیچھے کعوے بھی تھے خاتون نے پوچھا یہ کون ہے میر صاحب بولے یہ ابل فضل ہے خاتون نے کہا انہیں بھولاؤں میرے پاس میری اولاد ان پر صدقے جائے محر صاحب نے کعوے کو بلایا خاتون نے کہا اے ابن علی میں آپ کے بازو پہ تعویز بننا چاہتی ہوں آپ کے صدقے میں میرے بیمار پوتے کو شفاہ ملے گی ویڈیو ختم کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے کن فیکٹ مختان نامے کے سیٹ پہ گھوڑوں کے لیے بھی آئیڈنٹیٹی کارڈ بھونایا گیا تھا گھوڑے بدل یا خو جانے کی پریشانی نہ ہو اس لیے ایسا کیا گیا تھا اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھے لگی تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور کومنٹ میں ہمیں بتائیں کہ آپ کو کون سی باتیں پہلے سے پتا تھی